شباہ شریف کرتے ہیں ہم یہاں پہ کٹھے ہوئے ہیں مگر وہ امنان خان اس وقت عام کی دلوں میں بیٹھ چکا ہے اور عوام یہ سمجھتی ہے کہ وہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمیں نیچے دکھا کے ہم نہیں چاہتے ہیں امریکہ کے ساتھ دشمنی ہم دوستی چاہتے ہیں مگر ہم لوگ غلام نہیں دینا چاہتے ہیں امریکہ کے میں امریکہ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں یارہ سال آپ نے امریکہ امکستان کے ساتھ آپ لڑے ہیں اور اپنا اصلہ پھینک کے آپ چلے گئے ہیں آپ گیدڑ ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یارہ سال آپ لڑتے رہے ہیں پاکستان سے پھر بھی آپ اصلہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے اور میں یہ کہہ رہا ہوں کسی کو یہ شک ہے امران خان جا رہا ہے امران خان کہیں نہیں جا رہا دیں گے پھر دوبارہ لائیں گے انشاءاللہ کسی کا باپ بھی اس کو نہیں ہٹا سکتا کیسے ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ آج ہم یہاں پر امران خان کے لیے آئے ہیں اپنے پاکستان کے لیے آئے ہیں جو ہمارے لیے جنگ لڑا ہے ہماری بقا کی جنگ لڑا ہے ملکی سالمیت کی جنگ لڑا ہے اور جو ہمارے لیے لڑتا ہے نا ہم اس کے لیے لڑتے ہیں چاہتے ہیں شباہ شریف کو وہ گندے بکنے والے لوٹے یہ ہر جوان پاکستان کا امران خان کے ساتھ ہے یہ تو والا لیٹر نہ جھکنے والا نہ بکنے والا تم کیسے امریکہ کو امریکہ کے یار بند کر کہتے ہو کہ یہ پاکستانی بکاری قوم ہے بکاری ہوں گے تمہارے بچے بکاری ہوں گے تمہارا خاندان یہ نہ جھکنے والے ہیں نہ بھکنے والے ہیں یہ عمران خان کے ساتھ ہیں میں اپنی پاکستانی قوم سے صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں ایتائی لا ہوتی ایتائی لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کتاہی یہ عمران خان جو کھڑا ہے وہ ہمارے بچوں کی فیوچر کے لیے کھڑا ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے کھڑا ہے اگر کل عمران ہارا تو وہ عمران کی ہارنی ہوگی وہ اس قوم کی ہار ہوگی اس قوم کے فیوچر کی ہار ہوگی ہم دوبارہ ستر سال پہلے کی دہائی میں چلے جائیں گے ہم غلام قوم بن جائیں گے تو اس لیے میرا سب سے کہنا ہے سارے پوری پاکستانی قوم سے کہ یہ ٹائم ہے نکلنے کا اس رائم نکلیں یہ ہم انیس سو سنتالیس والا جو ازادی پاکستانی قائدہ آسم نے ازادی کی جنگ لڑی دی یہ ہم دوبارہ سے ہم اپنی ازادی کی جنگ لڑ رہے ہیں